حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے فجر کی نماز پڑھا کر فاطمہ کے گھر آتے ہیں اور آنے کے بعد آواز لگائی کہ فاطمہ جی اببہ آجاؤ اندر آجاؤ ہمارے ہاں بھی لگاتے ہیں نا ایسے جب کوئی آئے کہ آجاؤ اندر آجاؤ ابباجان اندر آجاؤ خاتون جنت سیدن نسائی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ابباجان اندر آجاؤ حضور نے فرمایا کہ نہیں باہر آجاؤ باہر آجاؤ گھر کے باہر ایک چبوت رہا ہے حضور وہاں تشریف فرما ہے اندر سے فاطمہ آئی پیچھے پیچھے علی آگئے فاطمہ آئی علی آگئے پیچھے پیچھے دوڑے حسن حسین آگئے سمجھ ماری بات توجہ ہے حضور نے اپنی کملی یا ایوہ المدسرکم یا ایوہ المزمیلکم جس کے چرچے آسمان پہ ہے وہ کملی چاروں پہ ڈال لی دائیں طرف علی ہیں بائیں طرف فاطمہ ہیں دائیں گھٹنے پہ حسن ہیں بائیں گھٹنے پہ حسین ہیں اب ہو کیا رہا ہے کریں اللہ آگئے اللہ 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 ہو رہی ہے گویا سکھایا جا رہا ہے اللہ کا ذکر کرنا آج ہم بھی اپنے بچوں کو گوند میں بیٹھ کے سکھاتے ہیں کہ پڑھو اللہ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا گانا دیکھو یہ فلانہ ہیرو کا کتنا خوبصورہ تھا جرہا گا کے دکھانا نانی بھی خوش دادی بھی خوش کہ چھوٹا معصوم بچہ ہے ابھی زبان بھی توتلات ہے گانا بھلا اچھا گاتا ہے نانی خوش ہو رہی ہے تو حضور اللہ اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں کچھ تو بچارے میرے موہ کو یہ دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ بھی نہیں بولنا آرہا ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بس خیال لینوں کے ہو گا آرہا لونڈیوں کے چکر میں رہیں گے تو لونڈی یاد رہا ہوں گے مسجد میں بیٹھے چاہے وندیر میں تو ادھر حسن ادھر حسین ادھر علی ادھر فاطمہ چادر اوڑی ہے حضرت علی نے چادر کے اندر سے موہ نکال کہ باہر بھی تو دیکھوں کیا ہو رہا بہت دیر ہو گئے اللہ اللہ کرتے ہوئے تو حضرت علی فرماتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کملی ہم نے اوڑی تھی اس کی روشنی آسمان تک جا رہی تھی کہہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام کر دیا آ کر حضور نے اندر سے ہی کہا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْا پیارے آقا پہچانا کہ ہاں کیوں نہیں پہچانا جو میرے پاس اٹھارہ ہزار مرتبہ آگیا اس کو نہیں پہچانوں گا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہنے لگے آقا آپ جو یہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں آسمان کے اوپر آج حلچل مچی ہے کہ ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے ایک طرف علی ہے ایک طرف فاطمہ ہے اور یہ آواز جو آج عرشوں پہ گونج رہی ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ تم بھی اس ذکر میں شریک ہو جاؤ بولو اللہ 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 حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی جگہ آتا فرما دیجئے اس کملی کے اندر اس کالی کملی کے اندر مجھے بھی جگہ آتا فرما دیجئے حضور نے فرمایا کیوں بھائی تجھے جگہ کیوں ملے گی یہاں جگہ نہیں ملے گی بھائی فرشتے سے بات ہو رہی ہے میرے آقا کی کہ تجھے جگہ نہیں ملے گی اتنی دیر میں جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے آپ پر دو احسان ہیں میرے آپ پر دو احسان ہیں حضور نے فرمایا میرے اوپر جبریل کے احسان کہہ لگا نہیں آپ کے اوپر نہیں فاطمہ کے اوپر آپ کے اوپر نہیں فاطمہ کے اوپر کہہ لگا ہاں یہ تو بات سمجھ باتی ہے کیونکہ میرے آقا کی ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ صرف اللہ ہی دے گا صرف اللہ ہی دے گا تو اس کے علاوہ تو پھر کسی کے ذمہ راہ ہی نہیں کوئی معاملہ تو حضور نے فرمایا کہ کیا احسان ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے پوچھو کہ جب چکی چلاتی ہے فاطمہ سے پوچھو کہ جب چکی چلاتی ہے اور جب ہاتھ دکھ جاتے ہیں آٹا زیادہ ہوتا ہے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو پوچھو کہ جب تُو ہڑ جاتی ہے تو چکی چلتی ہے کہ نہیں فاطمہ بولی ہاں باجان چکی تو چلتی ہے تو جبریل کہتے ہیں کہ میں ہی چلاتا ہوں میں ہی چلاتا ہوں حضور نے فرمایا اچھا چلو بھائی ایک احسان اب کیا ہوا کہ دوسرا احسان کہ یا رسول اللہ دوسرا احسان وہ کیا ہے بتاؤ کہ فاطمہ حسن کو جھولا دیتی ہے فاطمہ حسین کو جھولا دیتی ہے یہ روتے ہیں وہ جھولا دیتی ہے لیکن جب تھک جاتی ہے روٹی بھی پکانی ہوتی ہے گھر کے برطن بھی مانجنے ہوتے ہیں تو جب تھک جاتی ہے تو حسن کو جھولا حسین کو جھولا جبرائیل ہی گھوماتا ہے جبرائیل ہی چلاتا ہے حضور نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے آج آو بھائی تمہیں جگہ ملتی ہے جبرائیل آئے کہنے لگے یا رسول اللہ دائی طرف بٹھا لیجئے حضور نے فرمایا نہیں دائی طرف علی کی جگہ ہے بائی طرف تو فاطمہ تھی ادھر تو کہنی نہیں سکتے تھے لیڈیس اور جینٹس کا مسئلہ تھا لیکن وہاں فرشتوں کا مسئلہ تھا وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جیسے آج ہو رہا ہے لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ جن سے گناہ نہیں ہوتا وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کون لیڈیس ہے اور کون جینٹس ہے آج کا آدمی خیال نہیں رکھتا لیڈیس اور جینٹس کا تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آجاؤ پیچھے کی طرف آجاؤ جبرائیل پیچھے کی طرف آئے تو حضور نے فرمایا کہ اپنا سینہ میری پیٹ سے لگا لو سینہ پیٹ سے لگ گیا کالی کملی میں جبرائیل کو ڈھک دیا اللہ ہو اللہ اللہ ہوں اللہ جبرائیل امین ذکر کر رہے ہیں ذکر ختم ہو چکا جبرائیل امین ادھر سے پرواز کر رہے ہیں ادھر سے آسمان پہ اللہ نے یہ حکم کر دیا سارے ملائکہ کو کہ سارے فرشتے جلدی دوڑوں جبرائیل آ رہے ہیں اور جبرائیل سے مساوا کرنا ہے اور جبرائیل کے سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے اور جبرائیل کے سینے سے سینہ جو فرشتہ ملا لے گا میں احکم الاحکمین اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے معاف کر دوں گا ادھر سے جبرائیل جا رہے ہیں ادھر حضرت جبرائیل پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ بہت بڑا جمع غفیر فرشتوں کا کھڑا ہے مسافہ ملا رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں چھاتی ملا رہے ہیں آج بھی معانکہ کرتے ہیں مسافہ ملاتے ہیں پھر چھاتی ملتے ہیں آپ تو چھاتی نہیں ملتے ہیں آپ تو چھاتی توڑتے ہیں ہمارے اشوک نگر والے تو ماشاءاللہ چھاتی توڑتے ہیں میں تو عید پہ بہت دور کھڑا ہو جاتا ہوں بس آیا اور دھکا ہمارا ادھر اور دور چھٹی لے ہو یہ ہو گیا کام بھئی یہ کون سے معانکہ آب ہے اس کو معانکہ تھوڑے کہتے ہیں معانکہ کا طریقہ یہ ہے کہ محبت سے لگا جائے سینے کے ساتھ چپکا جائے ٹکر مارنے آئے وہاں سے جھوٹے کی طرح تو میں تو ڈرتا ہوں خیرید پہ دور کھڑا ہو جاتا ہوں بس ہاتھ سے کام چلا لیتا ہوں تو معانکہ ہو رہا ہے اور معانکہ ہونے کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ جبرائیل سے ملاقات پر یہ شرف مل گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معافی مل گئی اور یہ بھی اعلان ہو گیا کہ تمام فرشتے اس بات کے گوا رہنا کہ میں احکم الاحکمین آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل سے پوچھو کہ وجہ کیا ہے حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ میں آج کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک سے اپنا سینہ لگا کر آیا ہوں اللہ کی قسم فرشتہ پیٹ سے سینہ لگائے تو آسمان پہ فرشتوں کو معافی مل سکتی ہے تو اگر زمین پہ کوئی صحابی سینہ لگائے تو ظاہر سی بات ہے وہ کتنا افضل اور اکمل ہوگا محمد رسول اللہ